اسلام علیکم عزیز دولباہ تعلیبات میں آپ کی اپنی تیچر پرسانہ اور میں اپنے اس چینل پہ یوٹیوب چینل پہ آپ کو پسٹر اور سیکنڈ ایر اردو کے نوٹس اور اردو کے لیکچر آپ کو یہاں پر ملیں گے اور چونکہ ہمارے اب کورس آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے تو حصہ نظم میں جو اب ہم پڑھیں گے نظم وہ ہے سیکنڈ ایر کلاس کے حصہ نظم میں یاسمین حمید صاحبہ جو بہت مشہور شائرہ ہیں ان کی نظم ہے ہمارے درستی کتاب میں سلیبس میں بارمی کی قطبہ کون لکھے گا تو قطبہ کون لکھے گا یہ نظم ہے اور نظم دہریر کی ہے یہ یاسمین حمید صاحبہ نے یاسمین حمید صاحبہ کی بارے میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یاسمین حمید صاحبہ ان کا تعریف کچھ اس طرح ہے کہ یاسمین حمید اٹھارہ مارچ انیس سو اکاون کو لاہور میں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم لاہور ہی سے حاصل کی پنجاب یونیورسٹری سے انہوں نے غزائیات میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد تدریس کے شعبے سے واپستہ ہو گئی انہوں نے ایک اسکول لاہور میں ہی ایک اسکول میں انہوں نے اپنا اسکول قائم کیا اور انہیں شاعر کے علاوہ انہوں نے تراجم اور تنقید سے خاص دلچسپی رہی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے مختلف کتابوں کے تراجم کی ہیں اور تنقید بھی کی ہے مختلف شعرہ پر مختلف تصنیب پر اور اس کے علاوہ دون اخبار میں انہوں نے ایک اداریہ بھی لکھا انہوں نے اور مقالم بھی لکھتی رہی ہیں وہ دون اخبار میں تو دون اخبار سے بھی وہ منسلک رہی ہیں انہیں عدبی اور تدریسی خدمات کے اطراف میں تمغہ ایتیاز سے بھی نوازہ گیا اور جو ان کی مختلف تصنیب ہیں تصنیب میں جن کے نام میں آپ کے گوشت گزار کر دوں ان میں پسے آئینہ ہے حسارے بے درودیوار آدھا دن اور آدھی رات فنا بھی ایک سراب اور دوسری زندگی اب ہم اس نظم میں جو الفاظ پائینے آئے ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں شکست و ریخت اس میں ایک لفظ آئین ہے شکست و ریخت جس کے معنی ہیں چھوٹ پکے اور اس کے بعد ان کا ہے قطبہ تو قطبہ کے مننگ ہے جو قبر کے سرحانے لگا ہوا ایک پتھر ہوتا ہے جس پر مرہوم کے نام لکھا ہوتا ہے مرہوم کے بارے میں معلومات لکھی ہوتی ہیں سنگے مرمر کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم قطبہ کہتے ہیں زمین زادوں سے مراد ہے انسان یعنی زمین پر رہنے والے انسان الاؤ گھانس پھوس کا جلتا ہوا امبار الاؤ جو ہوتا ہے گھانس پھوس کا جلتا ہوا امبار یعنی جب ہم پورا کر کر یہ گھانس پھوس کو جلاتے ہیں اس میں سے جو آگ نکلتے ہیں اس آگ کو الاؤ کہتے ہیں کریے کریے مطلب بستی بستیاں جہاں انسان رہتے ہوں اور تسقیر تسقیر مانے کابو کابو میں لینا گنجان بہت زیادہ آبادی والے علاقے ایسے علاقے جہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہوں پورسہ کہتے ہیں تازیت کرنے یعنی کسی مرہوم کسی کے مر جانے والے کے جب ہم تازت کرنے جاتے ہیں تو اس کو پورسہ کہتے ہیں اب نظم کے مفہوم اور اس کے دشریح کی طرف ہم آتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نظم یاسمین حمید کی ہے اور ان کے کتاب فنہ بھی ایک سراب سے محقوس ہے یہ جو نظم لے گئی ہے قطبہ کون لکھے گا یہ ان کی کتاب ہے فنہ بھی ایک سراب اس میں سے لے گئی ہے اور یاسمین حمید نے اس نظم میں سائنسی ترقی کی وجہ سے دنیا کے فطری حسن اور خوبصورتی کو متاثر کرنے اور تباہی اور بربادی کے ذمہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کائنات اتنی وسیع اور عریض ہے کہ ہم تمام تر ترقی کے باوجود ابھی بھی صرف قریب ترین سیاروں تک ہی پہنچ پائے ہیں اللہ کی بہت وسیع کائنات ہیں اور اس وسیع کائنات میں سائنس میں جو بھی ترقی کی ہے اس ترقی میں ابھی ہم اولین زینے پر ہیں اور جو ہمارے قریب ترین سے آ رہا ہیں ہم صرف وہاں تک پہنچ سکے ہیں جبکہ یہ کائنات بہت بڑی ہے بہت گلیکسیاں ہیں ایک گلیکسی اور پھر اس کے بعد کئی گلیکسی ہیں یہاں کائنات میں البتہ کائنات کو تسخیر کرنے کے جانب اس پہلی قدم نے ہی ہمارے مسکن کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے ممکت طور پر ہزاروں برس بعد انسان کائنات کے کسی دوسرے حصے سے جب دنیا کا مشہدہ کرے گا تو پائے گا کہ یہاں اس کے مونے سردم ساس اب مادوم ہو گئے ہیں یعنی اس نظرے میں جو شائرہ ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب بہت عرصے بعد ہزاروں سال بعد انسان کائنات کے جب کسی دوسرے گلیکسی پہ کسی دوسرے حصے سے جب دنیا کا مشہدہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہاں پر اب اس کے زمین کے زمین سے پیار کرنے والے لوگ اب ختم ہو چکے ہیں جنگل سہرہ پہاڑ سب فیران ہیں دن اور رات کے تبدیلی سے اب یہاں کوئی سوتا اور چاکتا نہیں سائنسی ترقی کے سبب تباہ و حال دنیا کے کسی کونے میں انسان تب اپنی شکایت لے کر کہاں جائیں گے اور اسی ممکنہ تباہی کے بعد جب یہاں سے اس تباہی کی زماندار یا تو کچھ کر جائیں گے ہی ہمارے جائیں گے محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کا اس نظم میں کہنا یہ ہے کہ ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں سائنس میں کہ ہم ہماری جو ترقی ہے وہ ہی خود ہماری تباہی کا پیش خیمہ ہے اور جب یہاں سے اس تباہی کے زماندار ہم یعنی ہم انسان مر جائیں گے سب ہی کچھ کر جائیں گے یا مارے جائیں گے تو قدرتی طور پر زندگی پھر پر اپنے لگے گی اور آلودگی اور حرارت کم ہوگی تو پھر پتھروں پر برف پھر سے جمنے لگے گی مگر موت سے دوبارہ زندگی کی جانب پلٹنے دنیا کو پرسہ کون دے گا یعنی موت سے زندگی کی طرف جب ہم دوبارہ واپس پلٹیں گے تو ہماری اس زمین پر جب رہنے والے ہی موجود نہیں ہوں گے تو اس زمین کی موت کا پرسہ دینے والا کون ہوگا اس کے تازیت کرنے والا کون ہوگا کائنات کو تسخیر کرنے کا خواب بے تعبیر رہ گیا یعنی پھر انسان کیا کہے گا کہ ہم نے کائنات کو تسخیر یعنی کابو میں کائنات کو ہم نے جو کرنے کا انسانیت کا خواب تھا وہ ان کا شرمدائی تعبیر نہیں ہو سکے گا تو اس زمین پر بلاخر کون ہوئے گا اور زمین پر بسنے والے زی روح کی گفنوں پر تختی کون لگائے گا کون سمجھائے گا کہ زمین کا توازن کیسے خراب ہوا اور یہ سرسبز و شاداب دنیا پھر آگ کے دور میں کیوں کر پہنچ گئے یعنی انسان اپنی ہی ترقی کے اس کی جو اپنی ترقی سائنسی ترقی ہے وہی اس کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی مین جو اس میں بتایا گیا ہے یاسمین حمید نے انہوں نے اس نظمی یہی بتایا ہے کہ انسان اپنے تسخیر کا اس کا دنیا کو کابو میں کرنے کا جو اس کا خواب ہے وہی خواب اسے لے دوبے گا اور یہ دنیا جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ سرسبز و شاداب جو ہماری دنیا ہے یہ پہلے کی ہی طرح جیسے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہاں یہ زمین ایک آگ کا گولہ تھی تو یہ پھر دوبارہ آگ کا گولہ بن جائے گی اور اس کو آگ کا گولہ پھر کون بنائے گا ہم انسان خود اپنے حرکتوں سے اپنے عامال سے اس کو دوبارہ آگ کا گولہ بنا دیں گے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس تباہی کے وجہات بیان کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا تو وہ یہ کہتے ہیں کتبہ کون لکھے گا یعنی پھر اس زمین جو ختم ہو رہا یہ زمین ختم جو ہے اس کی تازت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا یہ افسوس کی بات ہے تو مرکز خیال اس کا یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو سائنسی ترقی ہوئی ہے جہاں بہت ساری آسائشوں کا سبب سائنسی ترقی بنی ہے وہیں اس کی وجہ اس زمین کا قدرتی ماحول پھولی طرح متاثر ہو رہا ہے اس سائنسی ترقی کی وجہ سے انسان جہاں کائنات کا تسخیر کرنے کے در پر ہے وہیں اپنے محبوب دنیا کو گما بھی رہا ہے کھوتا بھی جا رہا ہے اس دنیا کو دنیا سے پیار کرتا ہے نا انسان اور اسی پیار کرنے والے دنیا کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا پا رہا ہے دوسری دنیا کو تسخیر کر رہا ہے لیکن اپنے ارد کے ارد کے حقیقی مسائل سے لا پرواہ ہوتا جا رہا ہے جو بنیادی بات یاسمین حمید نے اس نزق میں کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ دوسری دنیا کو ہم دوسری دنیا کی تلاش میں ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں اس کائنات میں کون کون سی دنیا بنائی ہیں تو اس کو کھوجنے کے چکر میں انسان جو ہے وہ اپنے ارد گرد جو ہمارے حقیقی مسائل ہیں جس میں ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اس زمین کو قررہ عرض کو زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس کے ارد گرد مسائل بن رہے ہیں اس دنیا کو ختم کرنے کے اس زمین کو ختم کرنے کے لئے جو مسائل بن رہے ہیں تو ان مسائل سے ہم لا پرواہ ہو رہے ہیں اور اس کائنات کو جاننے کا ہر معمولی قدم دنیا کے لئے بڑے خسارے کا سبب بن رہا ہے یعنی جو ہمارے کھوجنے کا ہمارا جو ہے جو ہمارے اندر ایک تشویش ہے کہ اس دنیا کو کھوجا جائے تو وہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل میں ہمارے لئے اس دنیا کے لئے خسارے کا سبب بن رہا ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تیز رفتار ترکی اس دنیا کے زوال کا سبب ثابت ہوگی انسان شاید کائنات کے دوسرے سیاروں سے دنیا کا مشاہدہ کرے گا تو حسین دنیا پر ضرور افسوس کرے گا مگر اب یہاں اسے کوئی پرسہ دینے مالا نہ ہوگا یہاں تک کہ اس دنیا کا قطبہ لکھنے کے لئے بھی کوئی موجود نہ ہوگا تو عزیز طلبہ و طالبات آج حسائل نظم میں ہم نے نظم قطبہ کون لکھے گا مہترمہ یازمین حمید صاحبہ کے لئے کیفئی نظم تو اس پر ہم نے دفسرہ پیش کیا میں نے اور لیکچر آپ کو بتایا مرکزی خیال بتایا اور مصنف کا تعریف پیش کیا تو بتائیے گا کہ اس میرے لیکچر سے آپ کس حد تک مستفید رہے ہیں اور اگر کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں جو آپ کے ذہن میں کچھ آپ کی تسلیح اور تشفیح کا باعث نہیں بنے ہیں وہ پوائنٹس تو آپ مجھے کومنٹ کے ذریعے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں آپ جو ہیں اس کو ذرا ہمیں دوبارہ آپ دوبارہ تفصیل سے بتائیں یا ڈیفائن کریں تو انشاءاللہ میں پوائنٹس کو بھی ضرور اگلے لیکچر میں ضرور بتاؤں گے انشاءاللہ اور حصہ نظم میں آج میں نے نظم آپ کو یہ قطبہ کون لکھے ہیں یاسمین حمید صاحبہ جو کہ ہمارے کراچی کراچی بورٹ کے درسی کتاب میں شامل ہے سلیبس میں نصاب میں شامل ہے اور وفاق کی جو اردو کا سلیبس ہے وفاق کی سیکنڈیئر کا اس کے لئے بھی لیکچر ضرور بن رہا ہے انشاءاللہ میں تیار کروں گے آپ سبھی کے لئے تو میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیشے اور جب آپ سبسکرائب کریں گے تو میرے لیکچر آپ کو آٹومیٹکلی مکچرائے کریں گے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ دوسرے لیکچر کے ساتھ بہت جد ملتے ہیں اپنا دھیان رکھئے گا ملتے ہیں